اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ دوستو میں ہوں آپ کا باس اللہ والا جیسا کہ کل میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ایک دوسری بھی ویڈیو ہے وہ آئے گی کنٹرول شیڈ کی ویڈیو کل میں نے اندر کنٹرول شیڈ سے بنائی تھی آج باہر تو یہ مین ہوتا ہے مین چیز یہ ہے الیکٹرک اس کی جو جنرنیٹر ہیں اس کا اٹیکٹر اپنا جو ہے وہ بھی کرنٹ کے لیے کیوی کے لیے اور جو ہے ٹرانسفارمار یہ مین چیزیں ہیں کنٹرول شیڈ کے لیے کیونکہ یہاں پہ ایک منٹ بھی بجلی نہیں جانی چاہیے تو یہ ایکسٹرا کیوی بھی رکھی ہوئی ہے تو جہاں پہ تین تین آپ کو جنرنیٹر رکھنے ہیں لائٹ بھی ہونی چاہیے بجلی بھی ہونی چاہیے تو ایسے ہی کھلا ایک حال رکھنا ہے جہاں سے جنرنیٹر وغیرہ گرم نہ ہوں تو شیڈ کے لیے پہلی پہلی بات آپ کے پاس بجلی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا جنرنیٹر پڑے ہوں تب ہی جا کے آپ کا سسٹم جلے گا تو باہر سے یہ ہمارا اپنا سیمی کنٹرول شیڈ ہے اوپر سے چھت آپ دیکھ رہے ہو کچھی چھت ہے تو یہ دیواریں اس کی پکی ہیں پھر بھی ہم نے اس کو باہر سے لے پائی کر کے رکھی ہے مٹی والی لے پائی تو یہ تھنڈی رہے جیسے دیوار ہیں یہ دیوار گرم نہیں رہے تو ہم نے اس کو پلسٹر وغیرہ نہیں کرایا تو اس کو ہم نے لے پائی کر دیے یہ سامنے ٹینکی لگی ہوئی ہے ٹینکی نیچے موٹر لگا ہوا ہے ٹینکی بھر دیتے ہیں تو آٹومیٹک پانی اندر چلا جاتا ہے یہ بیمین چیز ہے یہ ہے اپنا بٹھی اس کو بولتے ہیں یہاں سے گرم ایئر اندر جاتی ہے تو ہمارا پورا شیڈ گرم رہتا ہے یہ ہمارا گودام ہے گودام میں ہماری فیڈ جو ہے ٹرک آتی ہے پوری ٹرک کی ٹرک ٹرک ختم ہوتی ہے تو دوسری ٹرک آ جاتی ہے یہ ہمارا گودام ہے یہ بھی مین چیز ہے یہ سامنے جو آپ روم دیکھ رہے ہو یہ جو ہمارے لڑکے جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ڈیوٹی سے ڈیوٹی چینج ہوتی رہتی ہے تو یہ اس کے لیے روم ہے یہ سامنے آفیس ہے ٹھیک ہے واپسی آ کے میں آفیس کا بھی آپ کو وزٹ کرواتا ہوں تو یہ شیڈ کا پچھلا حصہ ہے یہاں پہ پیڈ لگے ہوئے ہیں جیسے ایل کلر کو پیڈ ہوتے ہیں تو یہ پیڈ ابھی ڈھکے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی سردیاں ہیں تو یہ پیڈ نہیں چل رہے اس کے اوپر پانی وغیرہ سسٹم سارا بند ہے کیونکہ جب یہ گرمی آئیں گی تو اس کو ہم چلائیں گے تو باہر چل کے میں آپ کو آفیس بھی دکھاتا ہوں تو آفیس میں اندر کالین صرف لگا ہوا ہے فلال جو سسٹم اس کا ہے ایسے ہی ہے تو ہم آتے ہیں کچھ ٹیم بیٹھتے ہیں تو سامنے فرج بھی ہے فرج بھی ہونا لازمی ہے کیونکہ ویکسینیں وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ ہے ہماری آفیس یہ ساتھ دوائی وغیرہ پڑی ہے ٹیبل پڑی ہے کالین لگا ہوا ہے تو ایسا ہی مقصود آفیس رکھنی ہے جیسے ڈاکٹر وغیرہ آتے ہیں یا کوئی باہر کا مہمان آتا ہے بٹھانے کے لئے یا خود بیٹھنے کے لئے آرام کرنے کے لئے یہ جو روم ہے ہمارے لڑکے جو ہوتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں تو یہ سائیڈ والا پیڈ ہے پرلی سائیڈ میں بھی جو سائیڈ ہے وہاں پہ بھی پیڈ لگے ہوئے ہیں تو یہی ہمارے شیر